موسیقی قومی حالت امن میں بہتر پروان چڑھتی ہیں اس لیے ہمیں امن کو سینے سے لگانا ہوگا لونی اور ہوتھیک قبیلے کے درمیان جاری تنازے کا تصفیہ ہو گیا مزید تفصیلات سے اگاہ کریں گے ایم ایس راوی جی ایم ایس راوی کیا تفصیلات ہیں اگاہ کیجئے قومی جب بھی پروان چڑھی ہے تو اس میں امن اور شانتی کا اہم کردار رہا ہے اگر تاریخ کا بغور متعلیہ کیا جائے تو ہن قوموں نے ہمیشہ دنیا فراج کیا ہے جن قوموں نے دنیا میں محبت کے شرینی بانٹی ہے لیکن افسوس ہم نے ہمیشہ اس اندین نگری میں نپرتوں کو چارہ کلاتے دیکھا ہے اس لیے تو دنیا ہمیں ہمیں ہمیشہ دشدگرد کے لقاف سے نواز رہی ہے دنیا میں ایک بار پھر محبت کے شرینی بانٹنے کے لیے ہمیں امن سے شینہ سائی برقرار رکھنے ہوگی تب جا کر دنیا کو ایک بار پھر اپنی طرف ماہل کیا جا سکتا ہے لونی ہا اور وہ تک کے بلے کے درمیان جاری تنازع کا تصفیہ ہو گیا صوبائی منسٹر سردار مسود خان لونی کے سربراہی میں قبائلی حمایدن کا ہے ایک بہت بڑا جرگہ جس میں ممتاز قبائلی و سماجی نرمہ سردار اکبر خان ناصر سردار معصوم خان ترین سردار انور خان ناصر سردار فاروق خان لونی ممتاز کول مینز ہنر عجی خیرلان ناصر قبائلی رنمہ عجی دلبار ناصر جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیکاپ بلوشتان ایس آر ناصر اور دیگر قبائلی حمایدن کی برپور شرکت محمد آنیف لونی کی طرف سے بیجے گئے جرگے نے اپنی ہاپ کو ملامت کرتی ہوئے کہا کہ ہم بطور معاپی جرگہ ریکارڈ کرنے ہائے ہیں پختون واحد کو برقرار رکھتے ہوئے تک قبلے نے قبائلی حمایدن کو مکمل واہ کو اختیار دی دیا تنازعے کو مد نظر رکھتے ہوئے قبائلی حمایدن نے محمد آنیف لونی پر ساٹھ لاکھ دو حدد کلاشنگ کو بطور جرمانہ حید کر دیا بطور پگڑی کلاشنگ کو محاپ کر دیئے گئے اور ساٹھ لاکھ رکم پر دعائے خیر کی گئی ایمیس راویس سلہ دکھی پلچنان